سونی سپر کوکنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے جب خلقی پلکی بھوک ستائے کچھ سٹ پٹا کھانے کا من کرے تو بنائیے یہ بچوں کا فیورٹ سنیکس کچھ ہی چیزوں سے بن کے تیار ہوگا آپ کا سنیکس ختم ہو جائے گا پر من نہیں بڑے گا اتنے آسان طریقے سے بنانا بتائیں گے ویڈیو کو پوری دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا کچھ ہی چیزوں سے کم محنت میں اپنا سنیکس بنانا سرو کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ تین آلو دھو کے اچھے سے چھیل کے لیے یہ ایسے کٹ کریں گے پتلے پتلے سیلائس میں ہم اپنے آلو کو کٹ کر کے لیں گے ایسے لمبے لمبے سیلائس کریں آلو اپنا تھوڑا موٹا لیں گے تو اچھے بنیں گے آلو اپنا ایسا لیں جس میں پانی کم ہو ٹھنڈ کے سیجن میں نوے آلو ملتے ہیں تو سنیکس بہتی بڑیا بنتا ہے ایسے پتلے سیلائس میں کٹ کر کے پانی میں ڈالتے رہیں گے تاکہ ہمارا آلو کالا نہ پڑے پتلے سیلائس میں کٹ کریں گے تو ہمارا سنیکس کچھ ہی منٹوں میں بنے گا اچھے کریسپی بھی بنیں گے دو سے تین پانی سے اچھے سے دھو کے لیں گے تاکہ آلو کا سارا سٹاسلی کر جائے اپنے آلو کو اچھے سے دھو کے پانی نکال کے ایک بول میں ڈالیں گے آدھی چمچ ہم آری میں چھ لائد ہختہ پیسٹ ڈالیںگے آدھی چھوٹی چمچ ہم صریفزشل اکس ڈالیں گے دیان رہے ہم نے آری میچ بھی ڈالی ہے ایک چھوٹی چمچ ہم چاٹھ مسالہ ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ ہم نمک کی ڈالیں گے نمک سوادنوں ساہر ٹھالیں دیان رہے ہمارے چاٹھ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے سبھی مسالوں کو اپنے آلو کے ساتھ اچھے سے ملائیں تاکہ ہمارے آلو اچھے سے کوٹ ہو جائیں ایسے چمچ کے ساتھ ملائیں چاہے ہاتھ سے بہت ہی بڑیہ ٹیسٹی اور چٹ پٹے جبردست اپنا سنیکس بنے گا بلکل کم سامان میں پھٹا پھٹ سے بن کے تیار ہوگا نمک ڈالتے ہیں اپنے آلو میں پانی چھوڑنے لگتا ہے تو پھٹا پھٹ سے بنائیں گے ساتھ ہی ہم دو چمچ اور اروٹ کے ڈالیں گے تاکہ ہمارا سنیکس بہت بڑیہ کرسپی بنے ساتھ ہی ہم ایک چمچ بھر کے بیشن کے ڈالیں گے پانی نہیں ڈالیں گے ایسے ہی ملائیں گے اپنے بیشن کے ساتھ اپنے آلو کو اچھے سے کوٹ ہو جائیں گے نمک آلو پہ ڈالتے ہی جو اس نکلنا سروع ہو جاتا ہے تو ایسے پھٹا پھٹ سے ملائیں گے جتنی دیر میں ہم نے اپنے آلو کے مسالہ لگا کے تیار کیا اتنی دیر میں ہی ہمارا آلو بھی گرم ہو گیا جب اپنا آلو اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اپنا سنیکس ڈالیں گے اپنے آلو کو اچھے سے گرم کر کے میڈیا مارچ کر دیں گے اپنے سنیکس زیادہ ہائی فلم پہ فرائی کرو گے تو جل جائیں گے اندر سے کچھے رہ جائیں گے ایسے میڈیا مارچ پہ ہلکے ہلکے سکیں گے تو بہتی بڑیہ کرسپی بنیں گے چلاتے اچھے سے فرائی کریں گے تھنڈے آلو میں بھی اپنے آلو نہیں ڈالیں گے تو آلو بنیں گے اچھے سے چلاتے بڑیہ کلر آجائے اچھے کرسپی ہو جائیں تو تب ہی نکالیں گے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک کر کے سسکرائب جرور کریں ساتھ میں گنٹی کے بٹن کو بھی دبا کے اون کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ترنٹ مل سکے ایسے ہمارے آلو اچھے کرسپی ہونے لگ جائیں تو ہم نکال لیں گے ہاں پھرائی کر کے ایسے ہاں پھرائی کر کے نکالوگے تو ڈبل فرائی کرنے سے بہتی بڑیہ کرسپی بنیں گے ایسے آپ ہاں پھرائی کر کے سٹور کرسکتے ہیں جب بھی کچھ کرسپی کھانے کا من کریں گرمہ گرم چائے کے ساتھ دوبارہ فرائی کر کے کھائیں دوبارہ اپنا آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم ہاں پھرائی کریں گے یہ والا سنیکس اپنا کچھ ہی منٹوں میں بن کے تیار ہوگا بلکل کم سامان میں کم محنت میں اس طریقے سے بنا کے تیار کریں بہتی جبردست لگتا ہے اچھے سے کریسپی ہو جائیں تو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ہم اپنے ایسے جالی لگائیں گے اپنا سنیکس ڈالیں گے یہ آپ کھوٹی چھوٹی پھوٹی پھولو کرو گے تو آپ کا سنیکس بلکل بھی سوگی نہیں بنے گا بہتی جبردست چٹ پٹا اور کریسپی کرارا آپ اس طریقے سے من پسند سوس کے ساتھ کھائیں اتنا سوادشت لگتا ہے آپ کا سنیکس قتم ہو جائے گا پر من نہیں بھرے گا اتنا امیجنگ آپ ایک بار بنا کے ٹرائی جرور کریں بہت پسند آئے گا آپ کو گرمہ گرم سنیکس کو اپنے سرونگ کریں اس طریقے سے بنا کے ایک بار ٹرائی جرور کریں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہتی زیادہ پسند آئے گا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کریں زیادہ تے زیادہ سیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہم آپ کے لئے ایسی تیسٹی اور امیجنگ ریسٹی لے کے آتے ہیں موسیقی